السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے میرے واتسپ پر یہ سوال مسلسل کیے جا رہے ہیں کہ حضرت جو ہم واتسپ پر سلام لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو کیا اس کا جواب لکھ کر کے دینا واجب ہے کیا اگر کوئی انسان جواب زبان سے دے دے یا پھر دل میں جو ہے اس کا جواب دے دے تو کیا جواب ہو جائے گا کیا لکھ کر کے جواب دینا ضروری ہے کیا بہت اہم مسئلہ ہے کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ واتسپ پر فیس بک پر اور یا پھر ٹیلی گرام پر یا انسٹراغرام پر جو سلام لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو اس سلام کا جواب لکھ کر کے دینا واجب ہے یا پھر جبان سے اگر جواب دے دیں تو جو ہے وہ واجب ادا ہو جائے گا یا دل سے اگر جواب دے دیں تو جواب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا بہت بہترین مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آج میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو ہے چیٹنگ سے جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب چیٹنگ سے دینا جائز ہے واجب ادا ہو جائے گا یا پھر جبان سے جو ہے وہ دے دیں گے تو واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں جو وارسپ پر یا فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا ٹیلی گرام کے اوپر جو ہم سلام لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو اس کا جواب لکھ کر کے دینا واجب نہیں ہے اگر کوئی انسان زبان سے بھی اس کا جواب دے دے تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ ہو جائے گا اگر آپ دلیل وانگیں گے تو پھر دلیل یوں ہی ہے سعیدی سرکار آلہ حضرت کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور آلہ حضرت کے پاس جب خطوط آئیتے تھے تو خطوط میں جو ہے وہ سب سے پہلے سلام ہی لکھا ہوتا تھا تو حضور آلہ حضرت سلام پڑھتے تھے اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ زبان سے دیتے تھے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی نے سلام لکھ کر کے بھیجا ہے تو اس کا جواب اگر کوئی زبان سے دے دے تو واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور جو ہے اسے لکھ کر کے دینا ضروری نہیں ہے ہاں ہمارے علمائے کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی نے سلام لکھ کر کے بھیجا ہے تو بہتر یہ ہے واجب دائی بہتر یہ ہے کہ لکھ کر کے اس کا جواب دیا جائے اس لیے کہ اگر لکھ کر کے جواب نہ دیا گیا تو سکتا ہے کہ شاید سامنے والے کا دل ٹوڑ جائے یا سامنے والا غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ میں نے سلام کیا اور کسی نے جو ہے میرے سلام کا جواب نہ دیا تو ہمارے علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ سلام اگر لکھ کر کے کسی نے بھیجا ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے دے دیا جائے لیکن اگر کسی نے سلام لکھ کر کے بھیجا ہے اور اگر کسی نے زبان سے اس کا جواب دے دیا تو واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا لکھ کر کے اگر کسی نے سلام بھیجا ہے تو لکھ کر کے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے ہاں علمائے کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی کے دل آزاری نہ ہو کسی کا دل نہ ٹوٹے دل رکھنے کے لیے اس کا جو ہے وہ جواب لکھ کر کے دے دینا یہ بہتر ہے واجب نہیں ہے بہتر ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر کسی نے آپ کو سلام لکھ کر کے کہا ہے تو آپ اس کا جواب ضرور دیں زبان سے دیں لکھ کر کے نہ دیں لیکن زبان سے جو ہے وہ ضرور دیں آلہ حضرت کی زندگی کا معمول تھا کوئی بھی سلام لکھ کر کے بھیجتا تھا آپ اس کا جواب زبان سے جو ہے وہ ضرور دیتے تھے جب بھی پڑھتے تھے سلام پڑھتے تھے اور سلام کا جو ہے وہ بخوبی جواب جو ہے وہ زبان سے دے دیا کرتے تھے تو آپ سے گزارش ہے آپ کے فیس بک وارس ایپ ایمیل کسی پر کوئی سلام اگر کرتا ہے تو آپ زبان سے جواب دے دیں واجب ادا ہو جائے گا لیکن کسی کا دل رکھنے کے لیے ہمارے علماء اکرام نے بہتر طریقہ یہ بتایا ہے کہ جو ہے وہ لکھ کر کے جواب دے دیں تو اس کا دل جو ہے وہ رہ جائے گا اس کی دل آزاری نہیں ہوگی اس کا دل رکھنے کے لیے آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ لکھ کر کے ہی جواب دے دیا جائے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا بخوبی جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ